اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج بچوں نے بنایا برگر اپنے لیے کیونکہ میں نے چپلی کباب بنا کے فریز کیے ہوئے تھے تو یہ جب کھانا ہو تو نکالتی ہیں اور اپنی مرضی سے جو چیز اس میں لگانی ہو برگر کے اندر تو سیلڈ وغیرہ اس طرح سب کچھ مائنیز وغیرہ لگا کے تو یہ کھا لیا ہے انہوں نے ناشتے میں تو میں نے کہا رزوان نے کہا حالی مجھے یہ بنا دو چپلی کباب تو میں نے حالی ان کو دے دی انہوں نے ایسے ہی کھایا برگر نہیں کھایا اس کے کہا کچن کو میں نے کرنا تھا نیٹ اینڈ کلین اور کیا اس کا نام ہے مسالے تھے مگوائے ہوئے تھے تو میں نے کہا جو کم ہے ان کو سارے ان کے ڈبوں میں ڈال کے صاف کر کے رکھ رہی تھی تو سارا کچھ اس میں رکھا کچھ چیزیں گرینڈ کرنی تھی اس کے بعد میں نے گوش میں کچھ آئے تھے ونگز وغیرہ گردنے اور دل وغیرہ اس طرح جو بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کڑائی بنا لیتے ہیں نا دوپہر میں تو اس میں میں نے پیاز ٹرماٹر لسن ادرکی پیس پائسز سارے ڈال کے تو اس کو لگا دیا میں نے پریشر لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سارا میکس کر دیا میکس کرنے کے بعد اس میں پانی کچھ ہو گیا تھا زیادہ ہی پہلے تھوڑا میں نے ڈالا لیکن اس کے بعد پانی کچھ زیادہ ہی لگ رہا تھا تو میں نے کہا اس کے ونگز وغیرہ نا اس میں سے نکال دیتے ہیں کیونکہ سارا گوش ٹوٹ گیا تو پھر اس کا مزا نہیں آئے گا کھانے میں نا کیونکہ یہ بہت زیادہ دیکھیں نا گل گئے تھے تو میں نے کہا پھر ٹوٹ گئی سارا چکن بیچ میں سارا تو پھر مزا نہیں آئے گا کھانے کا تو فرس ٹائم یہ بنایا ہے پہلے کبھی بچوں نے کھایا نہیں ہیرے انہوں نے بہت پسند کیا یہ میں نے نکال کے باہر نکال دیا تھا پھر اس کا پانی میں نے ڈرائی کیا بچوں نے بھی بڑے شوک سے کھایا اور حفظہ کو بھی بہت اچھا لگا اس کے بعد اس میں دہیں بھی ڈال کے اس کی بنائی اچھی طرح کر کے اور دنیا ہری میرچر ڈال کے اس کو ریڈی کر لیا اس کے بعد سب نے ملکے ہم نے دپہر میں یہ کھانا کھایا پھر زوان بھی گر تھے کچھ انہوں نے میری ہلپ کی کہ وہ ایسی چیزیں درہ شوک سے بناتے ہیں پھر وہ کام شم کر کے سارا ریڈی ویس کے بعد میں نے سوچا کہ اب شام کو کیا بناوں تو میں نے کہا چلو آلومٹر گوش بنا لیتی تو میں نے پیاس کو فرائی کیا فرائی کرنے کے بعد اس میں ساتھ ہی میں لسن ادرک کی پیس ڈال دیتی ہوں کیونکہ اس کی بھی پیس کی بھی اچھی سی بنائی ہوتی ہے تو وہ اس کی سمیل بڑی اچھی آتی ہے تو جب یہ سارا کلر اس کا نکل آیا تو اس میں میں نے گوش ڈال دیا گوش ڈال کے تو میں نے اس کی نا اچھی طرح بھنائی کر دی کہ جتنا میں زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ جتنی بھنائی کسی چیز کی آپ کریں گے وہ اتنا ہی اس کا ذائقہ آئے گا گوش کو میں نے اچھی طرح اس کی بھنائی کی اس کا تھوڑا کلر چینج ہوا تو میں نے ادھر سے ساتھ ساتھ دوسرے بھی اپنے گھر کے کام کر رہی تھی کیونکہ آئسہ سارا گر نیٹ اور کلین ہو گیا لیکن ککنگ کا میں نے کہا چلو آج بلوگ میں کچھ ایڈ کر لوں کیونکہ میری بھابی نے مجھے کہا کہ تم ککنگ کا بھی بیچ میں کرو تو اسی لئے میں نے آج ذرا تھوڑا ککنگ کا بیچ کی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ٹماتر اور مرچیں گرین مرچیں ڈال کے تو اس کی بھی تھوڑا سی بنائی کی اس کے بعد سارے سپائسز تھے نمک مرچ حلدی زیرا سکہ دنیا دادری مرچے بھی میں ہر ہنڈیا میں ڈالتی ہوں کیونکہ اس سے بھی مرچوں کا ذرا ٹیسز زیادہ اچھاتا ہے تو جب سارے سپائسز ڈال دیئے اس کو تھوڑا سا بنائی کر کے تھوڑا پانی ڈال کے تو میں نے اس کو لگا دیا تھا پریشر کیونکہ گوش گل جائے تو مرٹر تو آپ کے پتہ پھر بنائی میں ہو جاتے ہیں تو پریشر لگا کے تو میں ساسا دوسرے کام بھی کر رہی تھی بچے کچھ کھانے کو مانگ رہے تھے کچھ بڑی بیٹی کو فیور تھا اس کی طبیعت نہیں دو تین دنوں سے ٹھیک ہو رہی تو وہ بہت ڈسٹرپسی ہوئی بھی ہے تو دعا کرنا بس ٹھیک ہو جائے بچے پریشان ایسے رہے تو مابا پریشان ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے پریشر کھولا تو اس کی گوشت ہو گیا تھا گل گیا اس کے بعد میں نے اس کی اچھی طرح پھر بنائی کی کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالے پھر مرٹر اور ساتھ میں اس کی میں نے بنائی شروع کر دی پھر تھوڑی سی کرنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا کیونکہ یہ بھی گل جاتے تو پھر تھوڑی بعد میں نے اس میں ڈالے تھے آلو تھوڑے سے کیونکہ بچے زیادہ نہیں ایسی چیزیں زیادہ شوک سے کھاتے مرٹر ہو گے آلو ہو گے ویسے چپس وغیرہ ان کو دے دو وہ آپ کو بتایا کہ ڈیلی بچے پسند کرتے ہیں اس کے بعد سارا ریڈی ہو گیا تھا میں نے بنائی کر کے دہیں بھی ڈالی اس کو اچھی طرح گل گے آلو بھی مٹر بھی ساری چیزیں تو اس کے بعد میں نے اس کے پر گرم سالا اور دنیا ڈال کے میرا آلو مٹر گو شام کے لیے ہو گیا ریڈی تو اس طرح میری آج کی فرسٹ کوکنگ بلوگ میں ہے فرسٹ بھی ہے پہلے بھی ایک دو کی ہیں لیکن میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ بندہ کوکنگ کا بھی کرتا ہے دیلی بلوگ میں اتنا کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ کیا چیزیں ایڈ کروں اس کے بعد بچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم نے کھانا ہے گولا تو میں نے کہا چلو بنا لو بیٹھی میں ہیں بوروڑی ہیں تو انہوں نے بنایا ہنسا نے ہفظہ نے گولا بنایا اور بنا کے تو لگی مئی تھی بڑے شوق سے نہیں پہلے ہم نے اپنی اوپر آنٹی کو بیجنا ہے میں نے کہا چلو بیج دو پھر ہفظہ نے ریڈی کیا اس کے اوپر چیزیں ڈالے تو اس نے اوپر اپنی آنٹی کو دیکھ کیا تو انہوں نے بھی کہا میں کھا کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیسا بنائے پھر ہنسا نے بھی کھایا میں نے بھی آج کھایا میں ویسے کھاتی نہیں آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی کھاؤں تو اس کے بعد ہم سب نے کھایا گولا اور اس کے بعد بڑی بیٹیوں نے کھایا نہیں کیونکہ اس کو فیور تھا اور گلاہ راب وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہے کھا آئی نیری کچھ دو تین دنوں سے اور گلے میں اس طرح پھر اس کے بعد میں نے زبردستی اس کو کہا کہ تم تھرسی روٹی کھاؤ تو پھر میڈیسن لینی ہے اس کے بعد اس نے کھا کے تو میڈیسن لینی ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت اور صحت دے اور کل تک لوگ کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ